بات کرنے تھے تمام خبروں کی علایہ اپارٹمنٹ کے ملوے میں مہیلہ کی باڈی ملی ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو ملوہ ہٹانے کے دوران یہ باڈی ملی ہے ملوہ ہٹانے کے دوران ایک مہیلہ کی باڈی ملی ہے شبانہ نام کی مہیلہ یہ بتایا جاری ہے اور حادثے میں مرتقوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اور حادثے میں اب تک تین مہیلاؤں کی موت ہو چکی ہے فیلال اور ان ناؤں میں وہ ٹیچر تھی 42 سار ان کی عمر بتایا جاری ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سمباد داتا انوپ کمار اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہیں انوپ یہ دردناک حادثہ ہوا ہے فیلال کیا ابھی بھی ریسکی آپریشن چل رہا ہے کیا کچھ لیٹس جانکاری آپ کے پاس اگلوار سامنی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوا کیسے تک کے رات میں وہاں پر انڈی آر اپ سمیت آر بھی بھی لگائی گئی ہے اور ستھانی پولیس بھی لگی تھی سب ہی ستھانی پولیس لگانے کے بعد وہاں پر ریکسیو آپریشن چاری رہا اور اس کے بعد بڑے افسران جو ہاں پر موجود تھے وہ دعوے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ریسکیو پورا سفر لہا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں سب کو نکال لیا گیا ہے کچھ وہاں پر جو ان کی حالات زیادہ خرابتے ہیں حالانکہ دو لوگوں کی وہاں پر موت ہوئی تھی لیکن بڑا سوال اٹھتا ہے کہ منگلوار کے بعد جس طریقے سے ریسکیو آپریشن بات بڑے دھکاریوں کا وہاں سے بیان آ جانا کی وہاں پر کوئی نہیں ہے آپریشن سکسیسپل لہا اس کے بعد دگور کسی مہلہ کی وہاں پر سو ملتا ہے تو یہ بکہی نے کہیں بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے اب اس موت کا ذمہ دار کون ہوگا سب سے بڑی بات ہے جو سبانہ نام کی سچکہ ہے جو ان نو میں سچک پڑھاتی تھی وہ اس کا جو سو ملہ ہے حالانکہ اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ آس پاس جب وہاں پر بدبو فیلنے لگی تو اس کے بعد سوچنا دی گئی تھی اس کے بعد پھر وہاں پر جو ٹیم ہوا پر پہنچی اس کے بعد وہاں پر ریسکیو چالو کیا گیا تو یہ کیا جو وہاں پر ریسکیو چل لہا تھا وہ کس طریقے سے چل لہا تھا وہاں پر جس طریقے سے ڈیوائز کا استعمال کیا گیا کہ وہاں پر کون ہے اسی ڈیوائز کی حساب سے آخر کیا وجہ تھی کہ اس پورے اب سرانوں کو یہ پتا نہیں تھا اس کے بعد جلدوازی میں بیان دے دینا جی جی کہ یہاں پر کوئی نہیں رہ گیا اس کے بعد وہاں پر سو نکلتا ہے بلکل تو اگر اس سمیں یہ لگاتا ریسکیو جاری رہتا تو ساید اس کی جان بس سکتی تھی لیکن اس کے بعد وہ اس طریقے کا لاپروائی ہوئی ہے تو کس طرح کاروائی ہوگی حالانکہ اس معاملے کو لے کر ایک گرستاری ہو چکی ہے لیکن جو لاپروائی افسر ہے ان پر کسی پر کاروائی نہیں ہوئی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا لکھنو میں کس طرح سے لیوانہ اسٹیوٹ جب آگ لگی تھی اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ لکھنو میں آپ کوئی بھی ابیٹ بیلڈنگ نہیں رہ پائے گی لیکن اس کے باوجود بھی جانت تھنڈے بستے میں چلی گئی ہے آخر جانت کہاں تک چلتی ہے کیا اس کے پیچھے اور کون لوگ ہے کی جانت کو دب جاتی ہے کاروائی کیوں نہیں ہوتی لاپروائی آپ سرو پر جو دعوے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد بلکل بہت بہت بڑی لاپروائی یہ صاحب نے آئی ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں فیلال بہت بہت شکریہ آپ کا از تمام جانکاری کے لیے نظر آپ بنائے رکھیں آگے بھی پل پل کی اپڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے اور وہ دیش کے چوہتر میں گند تندر دیوست پار لکھنو بجے پی کاریالے میں یوپی پردیش عدیق شبوبیندر چودھری نے کاریالے میں جھنڈا روڑن کیا ہے اور دیش واسیوں کو شب کامنائے بھی دی ہیں اور وہیں سپاس رکشک سورگے مولاہم سنگھ یادو کے پدوی بوشن کے سمبان کے بارے میں بتایا کہ سورگے مولاہم سنگھ یادو کی ساماجک وہ ویقتی تھے اس وجہ سے سرکار نے ان کو یہ سمبان دیا ہے آج ہم سب لوگوں نے راستے دھوج کا دھوجر اور کیا ہے اور ہم سب لوگ اس سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ دیش پردیش کی بہتری کے لیے ہم سب لوگ کو مل کر کام کرنا ہوئے اور وہیں لکھنوں میں گنتنتر دیوز کی پریڈ کے دوران حج کمیٹی کے چیئرمین اور پور منطری محسن رضا کی ایک بچکانی حرکت دیکھنے کو ملی ہے جب انہوں نے منج پر سب کے سامنے ورطمان منطری کو شرمندہ کر دیا ڈیپٹی سی ام کے بغل میں بیٹھنے کے لیے پور منطری نے ورطمان راجی منطری کو دوسری قرصی پر شپٹ کر دیا اور وہی جا پورا دیش گنتندر دیوز کے چواتر بھی ورشکاٹ کے موقع پر پریہ گراج کے پولیس لائن میں بھی ایک بڑا کارکرم یہاں پر آجیت کیا گیا کارکرم میں پولیس کے جوانوں نے پریڈ کر کے اس اوبے کے ڈیپٹی سی ام کشو پرساد موریا کو سلامی دھی اور اس موقع پر انہوں نے جھنڈا روحن بھی کیا اور سب ہی نے راشتگان بھی گایا اس موقع پر کشو پرساد موریا نے دیش کے شہیدوں کو نمن کیا اور ان کے آدرشوں پر چلنی کی نصیحت دی میں اپنے ان بیر بلدانیوں کو جن کے کارڑ سے ہم ستنطرتہ پرات کیے اور بھارتی سمیدھان کے انسار دیش کو آج ہی کے دن انیس سو پچاس سے سنچالٹ کرنے کا موقع ملا اور وہ لکھنو کے تھانہ سعداد گنج کے کرشنا لان میں گنٹنطر دیواز کے کارکرم مکھی اتیتی کے روپ میں نیرہ سنگھ اور کئی نیتہ کارکرم مکھی اتیتی کو پھول کی مالا اور انگ بستر اور چاندی کا مکھ پینا کا سمبانیت بھی کیا ہے کیا گیا ہے اور وی گنٹنطر دیواز کے آؤسر پار سوچنا پریسر میں سوچنا ندیشک ششن نے جھنڈا فیر آیا ہے اور سوچنا بیبا کے کارمکوں کو شپت بھی دلوائی گئی ہے جس کے بعد سوچنا ندیشک ششن نے کہا ہے کہ کارمک اپنے دائیتوں کا نربان نمانداری اور کرتو نشنا کے ساتھ کرتے ہوئے پردیش کی پرگتی میں مہت پون یوگ دان دیں اور فرروک آباد نے فتہ گر پولیس لائن گراؤن پار گنٹ تنتر دیواز کے آؤسر پار مکھی اتی تیر راجی منتری پرتیبہ شکلہ نے جنڈا روحن کیا ہے اور دوران پرتیبہ شکلہ نے کئی مددوں پر بے پخش کو جم کر گھی رہا اور بجنور کے پولیس لائن میں گنٹ تنتر دیواز کے موقع پر ایک بھووے کار اکرم کا ایشن کیا گیا جس میں اتر پردیش سرکار میں راج منتری جس منتری نے شرکت کی ہے اس موقع پار پولیس کرمیوں نے ایک بھووے پریڈ بھی نکال جس کے سلام راج منتری نے لی ہے آج پورا دیش چوٹلوہ گنت تنتر دیواز بڑے دھوم دھام بڑے اتصا اور منگ کے ساتھ منائے جا رہا ہے میں سبھی دیش واسیوں کو جن پدوا سی کو بڑھائی دیتا ہوں سب کام نائے دیتا ہوں ہم دیش کی ایک تا اور اکھنٹا کے لیے پرتی بتا کے ساتھ کام کریں یہ میری سب کام نائے دیش دیش میں جو گی آدھ تنا سکی کے نیتر کی جو پولیس کارے کر رہی ہے اس کو آپ کس دستی سکتے دیں کتر پیس کی کانون ببستہ بلکل چوست درست ہو کانون کے راج سب کو احساس ہو اس کے لیے بہتری سے کام کر رہی ہے اس کے لیے دن دن شامل ہوئے ہیں جہاں پر نو نے جھنڈا روحن کر پریڈ کی سلام ملی ہے بھارت ہمیشہ سے وشو کے لیے انیقتہ میں اگتہ کا پرتیق رہا ہے سمیں سمیں پر ہمارے پرب اور تیبھار اس طرق کو صد کرنے میں بڑی بھومی کا نبھاتے رہے ہیں آج گنت دیوز کی دھوم رہی تو ساتھ ہی کئی مسلم سہستاؤں میں بھی دھوجہ روحن کا کار اکرم کیا گیا یہ پہلی تصویر سارن پور کی ہے جہا پر دار علم دیوبند سہید کئی مدرسوں میں ترنگا پر آیا گیا ہے مدرسہ جکریہ میں علماء اور استادوں کے ساتھ مل کر یہ راشتے دوحج پر آیا گیا ہے اور یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت تصویر سارن پور اور بجن اور ساب نے آئی جہا پر دھوم پاکستان کے ٹکڑے ہونے والے بلوچستان پیوکے اور پنجاب یہ الگ راشت بنیں گے پاکستان ایک ادنا سا دیش رہ جائے گا اور پیوکے کا بھی بھارت میں بلے ہوگا اس کے بات بلوچستان بھی خود ساونے سے آکر کے کہے گا کی بھارتم شرنم گچھا میں کیونکہ پنجاب سندھ یہ سب ہند کے ساتھ ہی سانسکرت ایک روپتہ ہے تو بہت جلدی پاکستان کے چار ٹکڑے ہوں گے اور پاک ادھیکرت کشمیر کا بھی بھارت میں بھلے ہوگا پنجاب سندھ پرانت کا بھی بھارت میں بھلے ہوگا اور بلوچستان کا بھی ہندوستان میں دوران حلدوانی سٹیڈیم میں رنگان کارکرم ہوئے اور نگر نگم کے میئر ڈاکٹر جوگندر روتیلا اور حلدوانی سے آئین سی بدائق سمیت ہردیش نے بطور موکھی ہتھی تی کارکرم میں شرکت کی آج دیکھیں اتحاسک دیوست گھنٹ دیوست کیونکہ آج جو جو بھارت کا سمبیدھان ہے اس کی جو رچ نہ ہوئی تھی آج وہ لاغو ہوا اور اس سمبیدھان ایسا سمبیدھان ہے جو سارے جاتی دھرم کے لوگوں کو برابر حق حقوق دیتا آج عوش ہمیں ویر شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے اور ویر سوہ کے کیابنیٹ منتری سوہ بھاگشور میں منایا بھاگشور زلے کے پولیس لائن مالتہ میں گھنٹ سنطر دیوست کا کارکرم یا ایجید کیا گیا تھا پولیس ویبھاگ نے بھاوی پرید نکالی کیابنیٹ منتری سوہ بھاگشور پرشاسن اور پولیس کو جنتہ سویدھانک ادھکاروں کی رکشہ کرنے کی بھی شپت دلائی ہے اور لکھنو میں ہونے والے گلوبل انویسٹر سمیٹ دوہجار تیئیس کے لیے پورے لکھنو میں بہت جوروں سے تیاریاں یہ چل رہی تھی نگر آئی اتنے نوڈل ادھکاریوں کو اپنے سیکٹر میں سوید ویبستان کو لاغو کرنے کی ذمہ داری دی اور ایک طرح روڑے چمچماتی بھی نظر آ رہی ہیں تو دیواروں پر پینٹنگ بھی کروائی گئی دیوالی آتے ہی سب کے گھروں میں بہت زورو شورو میں پورے لکھنو شہر کو ایک نئی دولن کا روپ دیا گیا ہے پورا لکھنو شہر ایک نئی دولن کی طرح جگ مگا رہا ہے ہر طرف دیواروں پر بہت سندر سندر پینٹنگ بنائی گئی ہیں روڈے ساف کی جا رہی ہیں جیسا کی جانتے لکھنو کی تیوی اور لکھنو کے گلوپ پارک میں قریب دشک بھر سے ٹھہرہ گلوپ گروب سے چکر کٹنے لگا ہے اور اس کو دوبارہ سے چلانے کی لیے لڈی ایل ایل پارک ڈاکٹر اندرمانی تری پارٹی نے کافی مشاکت کی ہے ساتھ اس پارک کا نام بدل کر جی ٹوینٹی پارک کر دیا گیا لکھنو کے وکاس پارک نے سالوں سے بند پڑے اس گلوپ کی مرمت کا کاری دس دن پہلے چکر پورا لگائے گا دوسری گلوپ کے ساتھ لڈی ایل ڈی 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 سیند منی ترپاٹھی نے بتایا کہ اس پار کا کام اگلے پندہ دن کے اندر ختم کر لیا جائے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر جو بھی انجرورت ہوں گی وہ بھی پوری کی جائیں گی ٹوائلٹس بھی ہاں بہتر کیے جا رہے ہیں پوری لائٹنگ کے نظام ہو چکا ہے اور جو ہے گلوپ چلنے لگا ہے کامرامین سیوہم کے ساتھ تین مصرہ جنتا ٹی وی لکھنو اور وہی فیروز آباد میں زیلا دیکاری ربی رنجن نے پیسوارتہ کرتے ہوئے بتائے کہ ستہائیس جنوری سے پانچ فروری تک چلنے والے فیروز آباد محصو میں تمام نامی کلاکار اس میں حصہ لینے والے ہیں جس میں کلاش کھیر ملینی عوستی اور جگجیس سنگھ ہیمنت برجواسی جیسے تمام کلاکار اس میں موجود رہیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں ہندو سماج کے لوگ آج کے دن بسند پنچمی کا تیوار بناتے ہیں لیکن برج بھونی میں اس تیوار کو اپنا ایک الگ محتوہ ہے دارمک مانتہوں کے انصار برج میں آج ہی کے دن پینتالیس دن کے خولی کے پروک شروعات یہ ہو جاتی ہے اور اس دن یہاں کے سبھی پرمک مندیروں میں جم کر گلال بھی اڑایا جاتا ہے بیار جی مہاراچ کی میں واقعی بیاری مندر سے اراند بیاری گوش سوامی آج بسند پنچمی سے ہمارے آج چالیس دن کا ہولی نہیں ہولا ہوتا ہے آج تھاکور باقے بیار جی مہاراچ کو کیسر چستوری وہ سب چڑھائی جاتی ہے اور کمر میں ان کے آج سے گلال بندنا سٹارٹ ہو گیا اور اب چالیس دن تک ہولی کی شام تک تھاکور جی کے چہرے پر گلال روز رگایا جائے گا ہولی ایسے لگ رہا جی ہولی کیا دیلی ہمیں یہاں کھڑے ہوئے ہیں باقے بیاری جی کے چل کر ہوت بہت آنندہ رہا ہے پر ایسے لگ رہا ہے ایسی زندگی کے اندر ہم نے ہولی نہیں دیکھی ایسے لگ رہا کہ پاکوان سامنے ساچھا کھڑے ہیں اور اسے موگی کھلے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہا کہ پاکوان نے ہمارے کوئی ایک کلر ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر رم 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 ہونا ہے ہمارا اور 26 جنوری گنتندر دیوز کے دھوجہ روحن کے ساتھ ہی کانگریس نے آج سے اپنی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان کی شروعات کر دی ہے کانگریس کی پردیش عدیق شکرن مہارا نے کانگریس مکھیالے میں اس ابھیان کی شروعات کی ہے مہارا نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد اب کانگریس سبھی پردیشوں میں اس یاترہ کی شروعات کرے گی میرا مانوبل بڑا ہوا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس طریق سے راحل جی کو سمرتھن ملا اس یاترہ میں اور جب کانگریس کے لوگ اب لوگوں سے بات کر رہے ہیں لوگوں کا جو رسپونس ہے مارکٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے ایک سمیں ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے ساسن میں جو سینہ سب سے مجبوط سینہوں میں ایک تھی آج بی جے پی کے ساسنکال میں اگنی پت یو جنا لاکھے سینہ کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ہر پڑا لکھا ناگری کس کو سمجھ رہا ہے انپڑ لوگوں کی میں نہیں کہتا لیکن جو پڑے لوگ ہیں جو سنسٹیو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ راشت کے سنگ کیا ہو رہا ہے اور وہ ہم سے بات چیر کر رہے ہیں ہمارے لئے اتصال پڑھانے والا کام ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان کی شروعات آج کانگریش مکھیالہ رازدھانی دہرادون سے کی گئی اس کے ساتھ ہی پردیش ادیچ کرن مہرہ کے نیتیتوں میں آج رازدھانی دہرادون کے چاک چوراہوں پر جا کر اس یاترہ کو نکالا گیا ہے ساتھ ہی پردیش ادیچ کرن مہرہ کا ساتھ اور پر کہنا ہے کہ اس یاترہ کے مادیم سے لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کیا جائے گا اور ساتھ ہی نے کہا کہ جس طریقے سے پردیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یاترہ نکالی جا رہی ہے اور لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یاترہ آج سے شروع ہو کر اور مارج تک چلے گی تو کہیں نہ کہیں اس یاترہ کا مقصد دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کو میسیج پہنچانا اور جیتنے کا لقش رکھنا رکھا گیا ہے ویڈیو جنلیس انو بھٹ کے ساتھ نبین سکلا جنتا ٹی وی دہرہ دور تو کانگریس مکھیالے سے یاترہ کی شروع ہوئی ہے ابھیان کے تیت گاؤں گاؤں یہ یاترہ جائے گی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ اور کانگریس اس میں اپنی ایک جھٹتہ دکھاتی بھی نظر آ رہی ہے مقصد یہی ہے کہ سبھی کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس سے پہلے اگر پورے دیش میں دیکھا جائے تو بھارت جوڑو یاترہ وہ نکالی گئی تھی راہل گاندی کی طرف سے اور اگر سٹیٹ کی بات کی جائے خاص طور سے اتراخرن کی بات کی جائے تو اتراخرن میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو اس ابھیان کی شروعات یہ ہو گئی ہے تو کانگریس مکھیالے سے اس یاترہ کی شروعات ہوئی ہے اور کانگریس کے تمام دگز ایک ساتھ اس یاترہ میں نظر آئے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو اس یاترہ کا نام رکھا گیا ہے اور مقصد یہی ہے کہ کانگریس کو زمینی اسطر سے مجبوط کیا جائے اور کانگریس پھر سے مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھے اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنا یہ مقصد ہے سیاترہ کا سبھی سے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے سبھی کو ساتھ لے کر چلنا تمام دگز نظر آ رہے ہیں کانگریس کے پورو پردیش عدیقش گڑیش گودیال اور ورطمان پردیش عدیقش جو ہیں کرن مہارا وہ نظر آ رہے ہیں کانگریس کے تمام دگز ان کے ساتھ موجود ہیں اور سبھی سے مل کر عام جنتہ سے سیدھا سمبات اس یاترہ کا مقصد یہی ہے کہ سیدھا جو کانگریس ہے وہ سیدھا عام انسان سے عام جنتہ سے کنیکٹ ہو سکے ان کی مدوں کو سمجھ سکے ان کی باتوں کو سمجھ سکے جو اب تک پریشانیاں ان کو ہو رہی ہیں اور وپکش کو جنتہ کی آواز کہا جاتا ہے اور جس طرح سے اس یاترہ کے شروعات کی گئی ہے مقصد یہی ہے کہ جنتہ کی آواز کو اٹھانے کا کام وپکش اپ کر رہا ہے ایک وہ آواز جو اب تک شانت ہو گئی تھی اور اب ایک ساتھ تمام دگز نظر آ رہے ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے دھوجہ روہن کے ساتھ یعنی کہ چھپیس جنوری کے ساتھ ہی اس یاترہ کی شروعات یہ ہوئی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر صاحب کو اپ ڈیٹ کروا دیتے ہیں اس وقت کی یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ماخی ریپ کارڈ معاملے میں پڑیتا کی گوھار اُڈناو سے یہ بڑی خبر ہے پڑیتا نے گوھار لگائی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے سینگر کو اگرم زمانت پر یہ ڈر انہوں نے جتایا ہے پندرہ دن کی اگرم زمانت پر ہے سینگر اور یہ ڈر پڑیتا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ماخی ریپ کارڈ معاملے میں اب پڑیتا نے مدد کی گوھار لگائی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیجی سر وائرل ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا اسی دن ہم نے سنکہ جاہر کی تھی کہ ہمیں اور ہمارے گواہوں کے خلاب خطرناک ساجس رچی جا سکتی ہے جس کی سنکہ تھی وہ اب سامنے آ گئی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے کیس میں سی بی آئی کے جو اہم گواہ پترکار ویرین سنگھ گیادوں کو جلہ پسازن زورہ ڈرائیں دھمکانے کا کھیل سرو ہو چکا ہے ان نو میں تینات ان ادھکاریوں پر آنے دھمکانے اور فرجی مقدمے میں لگنے کی ساجس کر رہے ہیں انہیں فورا ہٹایا جائے جو کلدیب سنگھ سینگر کے پرتیت گھر پتے پر سے جڑے ہیں کیونکہ یہ ادھکاری میرے گواہوں کو پرہاویت کر رہے ہیں تو فیلال اس بولٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لئے آپ بن رہی ہیں جنسہ ٹی وی کے ساتھ نمسکر